آج ہم بتائیں گے مرگی کو زبا کرنے کا طریقہ ہمزہ یہ جو مرگی ہے نا زبا کرنا ایسے ہی ہے کہ مرگی کو مارنا لیکن ہم چاہتے ہیں اسے کم سے کم تکلیف ہو اشکاری بندوق سے بھی فائر کر کے وہ بھی حلال ہوتی ہے لیکن ہمیں اسے کم سے کم تکلیف دینی ہے مرگی ساری حلال ہے لیکن اس کا جو خون ہے وہ حرام ہے ہمیں ایسے زبا کرتے ہیں ایسے اسے کو مارتے ہیں کہ وہ خون اس کا باہر نکل جائے تو کیسے کریں گے سنو جو طریقہ ہم اس کو اپنائیں گے پاؤں سے جوتے تا رہے ہیں اب اس کو جو میں نے طریقہ بتایا ایسے کرو اس کو اچھا اس کے لیے ہم نے جو نائف استعمال کرنا ہے چاکو وہ تیز دار ہونا چاہیے اسے تیز کر لینا ہے اور اپنے جوتے تا رہے ایک پاؤں سے مرگی کے پاؤں کو پکڑنا ہے دوسرے پاؤں سے اس کے پر ابھی آپ نے گردن پر اچھا یہاں پہ سنو یہاں پہ نا ایک سانس کی نالی ہے ایک خوراک کی نالی ہے اور شارک شارک سے خون آپ نے شارک کو کٹنا ہے سانس کی نالی خوراک کی نالی بھی کٹ دو اس سے کم سے کم تقریف ہوگی وہ خون سارا نکلے گا بعد میں وہ ہمارے لئے حلال ہو جائے گی اور ساتھ پڑنا ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر ابھی میں تھوڑی در کی بریک لگاتا ہوں تاکہ آپ اپنا کام کر لو ہم یوٹیو پر ایسا نہیں لگاتے خون نکلنا جی مرگی زبا کر دی ہے بچے نے بچہ چھوٹا جو سے ٹریننگ دی رہے تھے اچھا بعد میں آخر میں اس نے گردن بھی کاٹ تھی لیکن گردن کاٹنے سے مرگی حرام نہیں ہوتی ہے مرگی ابھی حلال ہی ہے اس کا خون سارا نکل گیا ہے خون نکالنا تھا ہمارا اور کم سے کم تقریف دی نہیں جنوار کو ابھی ہم پرندے کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے اس کی سکن اتار نہیں ہے پکڑو امزہ موبائل جہاں سے ہم نے لگا دیا ہے کٹ کٹ لگا دیا ابھی ہمیں اس کا مرگی گرم گرم ہوتی ہے جدی جدی آپ کی سکن گتر جائے گی کتنا لیٹ کریں گے اتنا مشکل ہوگی گرم گرم سکن ہو آپ پورا اتار لیں گے ٹھیک ہے بریک لگا ابھی ہم نے ساری اس کی سکن اتار لی ہے سکن کو ہم نے بیر میں ڈال دیا ہے ابھی اس کو ہم کٹیں گے کٹنے کا طریقہ یہ ہوگا دیکھیں یہ زبا جب کی ہے سارا خون نکل گیا یہ بالکل یہ صاف ہے حلال مری ہے ابھی اس کو کٹنے کا کیا طریقہ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو جزدیک سے لگاؤ ویڈیو ٹھیک ہے یہ آگے دو کٹ لگانے ایک ادھر ایک ادھر دونوں طرف سے دیکھانے کے بعد آپ نے یہاں سے اس کو فینچنا ہے یہ دو جو بچ جائے گی یہ دیسی مرگی ہے اور گینک ہے اس لیے طاقت لگ رہی ہے جو ولیتی مرگی ہو دی وہ تو فوراں ہو جائے گی اس میں اچھی خاصی آپ کو طاقت درکار ہے آپ نے اس کو سرکر کر لی نیسے اچھا دیکھیں جب آپ نے شہرہ کے اس کی کاتی دینا تو فوراں اس کا جسم سے خون نکل ابھی اس میں گوشت میں خون نہیں ہے خون حرام ہے باقی جسم اس کا یہ حلال ہے مرگی مارے لی لیکن ایسے زب آپ نے کیا اس کا خون سارا نکل گیا بھی اس کی جسم میں آپ دیکھیں خون نہیں ہے صرف گوشت ہے یہ جی گوشت تیار ہو چکا ہے مرگی کا اور ہمیں بعد میں پتا چلا کہ مرگی انڈے والی تھی جب ہم نے بائی کیا ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کتنے کیلئے حمزہ آٹ سو آٹ سو بھی کی چودہ سر بھی آٹ سو آٹ سو بھی کی آچہ یہ اس کے اندر انڈے بھی تھے جس نے بیچا اس نے کہا جی انڈے والی مرگی نہیں ہے مرگی انڈے نہیں دیتی اس لیے سیل کہا رہا اچھا یہ جو بیگ میں باقی جو کچھ رہا وہ ہم نے تو یہ ابھی گوشت تیار ہو گیا اور یہ جو کچھ رہا ہے تو بس فنش یہ گوشت حلال ہے دیکھیں اس میں کوئی بھی خون نہیں ہے خون مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے وہ حلال ہے وہ جو انگریز ہے کافر لوگ ہیں وہ مری چیز بھی کھا لے دی لیکن ہم حلال کرتے ہیں جب حلال کرتے ہیں اس میں سے سارا خون جوہاں نکل جاتا ہے باقی یہ گوشت صاف ہے اور مسئلہ کار سکتے فریش